بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ادنان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پی ایس ایل ایٹ کے حوالے سے اپ ڈیٹ کرتا چلوں کہ پی ایس ایل ایٹ میں اس ٹائم ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں پریکٹس کا عمل جاری ہے ملتان سلطان اور لاہور کلندر ڈیلی کی بنیاد پر پریکٹس کر رہی ہیں تو ملتان میں پانچ میچز ہونے ہیں ملتان سلطان ورسز لاہور کلندر پہلا ابتدائی میچ ہوگا جس کے لیے بھرپور تیاریاں کر دی گئی ہیں لاہور کلندر جو ہے وہ اپنے عزاز کا دفاع کرے گا جبکہ ملتان سلطان دوزار اکیس کا ٹائٹل دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے گا اس کے علاوہ ملتان سلطان ان پانچ میچز میں کراچی کنگز لاہور کلندر پشاور زلمی اسلام آباد یونائٹڈ اور کوئٹا گلیڈیٹر کے خلاف پنجازمائی کرے گا ملتان سلطان کو یہ ایج حاصل ہے کہ ملتان ہوم گراؤنڈ میں اپنے ابتدائی میچز کھیلے گا اس کو ان میچز میں ان کو شائکین کی بھرپور حمایت حاصل ہوگی اور کراؤڈ جو ہے یقیناً ملتان سلطان کی حمایت کرے گا دیکھنا یہ ہوگا کہ ملتان کے جو کھلاڑی ہیں تو وہ محمد رضوان کی قیادت میں کس طرح سے پرفارم کرتے ہیں اور اپنی ٹیم کو کتنا بوسٹ کرتے ہیں تو پہلے ابتدائی میچز جو ہیں تیرہ فروری سے لے کر بائیس فروری تک ملتان میں کھیلے جائیں گے جس کے بعد نیکس مرڈلا جو ہے کراچی میں ہوگا اس کے بعد پنڈی اور لاہور میں میچز کھیلے جائیں گے اس حوالے سے ملتان میں سکورٹی کو فول پروف کیا گیا ہے اور صفائی کے بھی جو ہے صفائی بھی اچھی کی گئی ہے گراؤنڈ کو بالکل نیولیز چمکا دیا گیا ہے اور شہر میں جگہ جگہ پینا فلیکس اور سائن بورڈز لگائے گئے ہیں تاکہ شائقین جو ہیں زیادہ زیادہ ان میں اپنے کھلاڑیوں کو اپنے سٹارز کو دیکھنے کے لیے گراؤنڈ کا رکھ کریں اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس ایونڈ میں 21 کھلاڑی جو ہیں غیر ملکی وہ ڈیبیو کریں گے اس کے ساتھ ساتھ مقامی کھلاڑی جو ہیں پاکستان کے وہ بھی اس میں ڈیبیو کریں گے تو اس کو ایونڈ کو چار چاند لگانے کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کا ایک اہم کردار ہے کہ یہ پاکستان سپر لیگ جو ہے وہ اپنے افتتا کی منزل کی طرف رواد ہم آئے دو دن بعد شائقین ایک ہرکٹ کو ایک اچھا ایونڈ ملتان میں دیکھنے کو ملے گا جس کا شائقین بہت زیادہ پر جوز اور شدت سے انتظار کر رہے ہیں اس حوالے سے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ملتان میں جہاں پر لوگ کرکٹ ہلکوں میں خوشی کی لہر دوڑی ہے اس ایونڈ کے نگات سے وہاں پر یہاں پر مقامی لوگوں کو بھی بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جب وہ روٹس وہاں پر لگائے جاتے ہیں تو مقامی جو لوگ ہیں ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ پریشانی چند دن کی ہے لیکن یہ ایونڈ جو ہے جو جو شائقین کرکٹ جو اسٹیڈیم پہنچیں گے یا گھروں میں دیکھیں گے تو ان کے لیے یہ یادگار ایونڈ ہوگا تو اب تب کی اپ ڈیٹ میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلے اپ ڈیٹ کے ساتھ اپنا خیار رکھی گا اللہ نیگے بان